اچھی ہوتی ہے بوئیز کا الگ یونیورسٹی ہوتی ہے اور گرلز کے لیے الگ یونیورسٹی ہے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو ہوا تھا لانس ٹائم بہریہ یونیورسٹی میں ہوا تھا اور گرلز کا ایر یونیورسٹی تو صرف ایک پاس پیپر پکڑ لو وہی کر لو موس پروبیلی پسلے پاس ٹین ایس کے بھی پیپر کر لوگا نا تو ایزی لی آپ کا نا سارا کا سارا جو پیپر نمز کا وہ ہو جائے پیٹرن ہے اب میں آپ کو بتاتا ہو کہ اس کا جو لیول اپ ڈیپکلٹی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کرنی ہے نمبر فورس کی پیکٹس کہاں سے کی جائے نمبر فائیف دس سیکریٹ جسے آپ سب جیسے میں آپ لوگوں کو کہا تھا لاس ٹائم بھی کہ مجھے آپ لوگ کے پاس آنا ہے with a new video which is related to numz to day i am here to guide you about numz دیکھو نمز کے بارے میں مجھ آپ لوگ کو کچھ important points بتانے ہے جیسے نمبر ون اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو مجھے آپ سے بسکرس کرنا ہے کہ اس میں ٹوٹل ٹائم کتنا ہوتا ہے نمبر ثری اس کی پریبیشن کیسے کرنی ہے نمبر فور اس کی پکٹس کہاں سے کی جائے نمبر فائیف دس سیکریٹ which don't tell people most of the time دیکھو اگر آپ کسی بھی پوچھتے نا کہ سر ہمیں نمز کے بارے میں بتائیں یا ماہم کسی سے بھی پوچھتے تو یوٹیوب چینل پر اگر دیکھتے ہو تو وہاں بینا آپ کو صرف most probably وہ یہ ہی بتائیں گے پریپیرشن بغیرہ کیسے کرنے لیکن لازٹ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ جو مجھے آپ لوگ کو بتانے ٹھیک ہے سو سٹارٹنگ ویڈا پیپر پیٹرن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نمز کو پریپیر کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی سیپریٹ ٹائم نہیں نکالنا ہوتا اس کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو ایک سیشن جوائن کرنا ہوتا ہے اگر سیشن جوائن کر لو تب بھی ٹھیک اگر نہ کرو تو میں آگے پریکٹس کے لیے بتا دوں گا کہ اس کو کیسے پریکٹس کرنا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی پریپیر کرنے کے لیے سیپریٹ وقت نہیں نکالنا ہوتا سیپریٹ ٹائم نہیں نکالنا ہوتا نمبر وان آپ لوگ کو یاد رکھنا نمبر ٹو اس ٹیسٹ کو دینے کے بعد کبھی بھی دل پر نہیں لینا اس اس سے نا ایسا پریکٹس کنسیڈر کرو اور اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے کنسیڈر کرو کہ میں نے کتنی پرپریشن پورا سال کی پورا سال نہیں کی ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں مین پوائنٹ کی طرف کیس کا پیپر پیٹرن ہے کیا دیکھو اچھو اگر میں پیپر پیٹرن کے پوائنٹ اسے بتاؤں نا آپ لوگوں کو تو اس کا پیپر پیٹرن بہت ہی سیمپل ہے پہلے یہی ٹیسٹ دو سو نمبر کا ہوتا تھا ٹو ہنڈر مارکس کا ہوتا تھا لیکن اب پیشلے دو سالوں سے یہی ٹیسٹ ون فیفٹی مارکس کا ہو چکے ٹھیک ہے دیکھو ون فیفٹی مارکس میں سے نا اس کی ڈسٹریبیشن صرف فور سبجیکس پر ہوتی ہے نمبر ون بائلیچی ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سا اس کا پیپر پیٹرن ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نا جو لیول آف ڈیفکلٹی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھو اگر میں پیپر پیٹرن تو بتا دیا میں نے اب میں نے اس کے لیول آف ڈیفکلٹی بتاتا ہوں یہ نا اگزیکٹلی یو اچیس کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے اس کا سیلیبس کبھی بھی سیپرٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا وہی سیلیبس ہوتا ہے جو آپ کو ڈیفکلٹی لیول ہوتا ہے پیچھلے دو سالوں سے یہ ہی ہوتا رہا ہے کہ جو سیلیبس آپ کا ڈیفکلٹی لیول ہوتا ہے ہارڈ موڈریٹ این دے ایزیسٹ ون ٹھیک ہے ہارڈ میں کیا ہوگا تھوڑا بہت سوچنا پڑے گا موڈریٹ میں کیا ہوگا کہ کریم بیسٹ ہوگا وہ جو ایزیسٹ ہوگا بلکل آپ کو دیفنیشن یا کوئی بھی لائن آپ کو اٹھا کر دی دی جائے گی وہ ایزیس ٹیول ہوتا ہے ٹھیک ہے ایس سچ ہارڈ پاس ٹول نہیں ہوتا ہے اس کا لیکن ایک بات بتا ہوں اس کے نا جو پچھلے دو سال سے پہلے دو سال پہلے کی اگر میں بات کروں نا اس وقت یہ دو سال پہلے مطلب اس سال اور اس سے پہلے سال مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹوئنٹی ٹوئنٹی بات کر لیتا ہوں اس سے پہلے پہلے یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک جو ٹیسٹ ہوتا تھا بہت ہی مشکل ہوتا تھا اس ٹیسٹ میں نا آپ کے نائنٹی پرسن آ جاتے تھے بڑی بات ہوتی تھی لیکن لازمس کا امریٹ کلوز ہوئے نائنٹی سکس پر ٹھیک ہے لیکن پریشان ہونے لئے بات بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک بات یاد اٹھنا ہے کہ نامس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی پریپریشن بکس پتہ کیا ہے صرف تین بکس ہیں فیڈل کی بالی جی فیڈل کی فیزکس فیڈل کی کیمیسٹری یہ تین بکس ہیں جو آپ لوگوں کو ہر صورت میں اپلائے کرنی ہے انگلیش ان کے چھوڑے بہت ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کوئی بھی نوٹس ہونا آپ کے پاس ہے کیپس کی پریکٹس بک پکڑ لو یا پرپ بک پکڑ لو وہ بھی کر لوگا ہے تو آپ کی جو انگلیش ہے وہ کور ہو جائے گی ہمیشہ فیڈل ہمیشہ فیڈل فیڈل کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا فیڈل کرو گیا نا تو آپ کا نامس جو ہے نا وہ ٹاپ پہ جو جائے گا آپ کا نامس میں مارکس کٹی نہیں سکتا اگر آپ کے فیڈل کی بکس پر گریپ ہے پرپ تو یہاں سے کرنی ہے پریکٹس کے لیے اگر میں بتاؤں نا لیٹرلی اگر آپ نے نامس کے لیے پسلے پانچ سال کے یا فائف نہیں تو ٹین ایئرز اول پیپر جو ہے نامس کے وہی پریکٹس کر لو نا تو آج سے زیادہ آپ کی پرپریشن ہو جائے گی پریکٹس ہو جائے گی کہیں سے پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے صرف ایک پاس پیپر پکڑ لو وہی کر لو موسٹ پروبیولی پسلے پاس ٹین ایئرز کی بھی پیپر کر لوگا نا تو ایزی لی آپ کا نا سارا کا سارا جو پیپر ہے نامس کا وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے چاہتا ہے یاد پڑتا ہے میں نے جب نامس کا ٹیسٹ دیا تھا نا تو میرے لٹرلی کوئی ٹین ٹو فیٹین ایم سی کیوں جو نا وہ ریپیٹ ہوئے تھے کہاں سے ہوتے پاس پیپر سے میں تو کر کے گیا ہوا تھا تو ایزی سین تھا سارا ٹھیک ہے اور آپ لوگ نے کرنا کیا کہ پیکٹس کے لیے نا صرف پاس پیپر کر لو کافی ہے لیکن اب نامس کے پاس پیپر کہاں سے ملیں گے میں آپ کے ایک ویڈیو شو کرتا ہوں یہ والی یہ والی جو ویڈیو ہے نا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نا میں نے لنک دیئے میں نامس بغیرہ کے نا وہاں پہ جا کے نا آپ دیکھ لینا نا اگر نہیں سمجھ جاتی نا تو وہ ویڈیو میں میں نے بتایا کہ اس لنک کو یوز کیسے کرنا تو یہاں پہ نا میں نے سارے نامس پاس پیپر دیا وہاں پہ جانا نامس کی پاس پیپر لو اپنے پاس رکھو وہ لنک شیئر وہ لنک فری اپ کاؤسٹر کوئی پیڑ بغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پیپر سے دس دن پہلے بھی کر لوگے تو ایسیلی ہو جائے گا لیکن ایک بات میں جو آپ لوگو کہہ رہا تھا نا کہ اس کی پرپریشن کبھی بھی سپرٹ نہیں کرنے ہوتی دیکھو آپ جس بھی پروینس سے ہو اپنی پروینس کی بک پکڑو اپنی فیڈل کی بک پکڑو ٹھیک ہے یہ دو بک پکڑو ہو آج ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن کر رہے ہو اسی کے ساتھ آپ کو نامس کی بھی پرپریشن کرنی ہے کیسے اپنی بک پہ گرپ ہے نا اپنی جو بک ہے آپ کی جو پروینس کی بک ہے اس پہ گرپ ہے نا ایسیلی ہو جائے گا بلکل ایسی ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک بات بتاتا ہوں اس ویڈیو کا آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اس کی نا ٹوٹل فیفٹی سیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں سو فورٹی ایم بی بیس کی ہیں ٹین جو بی ڈی ایس کی ہیں ٹھیک ہے یہ جو فورٹی سیٹس ہیں نا اول آور پاکستان ہر بچہ جس بھی پروینس سے وہ اپلائے کر سکتا ہے نمبر وان نمبر دو یہ یاد رکھنا کہ اس میرا یہ فورٹی سیٹس ان بچوں کی جو ٹاپ رینکنگ پہ ہوں گے جن کے ہائیس پرسنٹیجز ہوں گے ٹاپ پورٹی سیٹ ان کی ہے کوئی کوٹا بی سیٹس نہیں ہے الگ سیٹس نہیں ہے پکے پی کے لیے الگ سیٹس نہیں ہے اسلامباد والے کے لیے سب کے لیے سیمپل ہے جو ہائیس پہ آئے گا اس میں اپنی ایڈمیشن لے لے گا اس کے بعد جو ٹین سیٹس ہے وہ بھی اوپن میرٹ کے جو آئے گا پرسنٹیج آئے گی وہ مارکس لے لے گا وہ بچے وہ بچے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھے اس ٹیس کو دل پر بلکل بھی نہیں لینا جب بھی دیکھا ہو اچھا سے دیکھا آنا اپنا ہندڑ پرسنٹ دینا باقی دل پر نہیں لینا اسے ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ بچے جو پرائیوٹ ایمی بیس کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے بیٹر اوپرچنٹی کہیں سے نہیں ملے گی کیسے دیکھو اگر آپ یہی ٹیسٹ نا اچھے سے کر لیتے ہو نا پرائیوٹ کے لیے میں پرائیوٹ کے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں پرائیوٹ میں نا آپ کو ایٹی فائی پرسنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ بچے جو کہتا ہے سر ہمیں اوپن میریٹ میں یا میریٹ پہ نہیں آنا ہمیں صرف پرائیوٹ ایمی بیس کرنا ہے میں کہتا ہوں نامز دے دو اچھے سے دے دو ایٹی فائی پرسنٹ بھی لے لگا نا تو ایزی ہو جائے گا لیکن آپ کہو کہ سر ایٹی فائی پرسنٹ کو کلکولیٹ کیسے کرنا ہے اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے نا ایک اگریگیٹ فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگریگیٹ فارمولا کیسا ہے 50% آپ کا نامز کا ٹسٹ 40% آپ کے فیسی ہے ٹھیک ہے اور ٹین پرسنٹ آپ کی میٹرک ہے یہ سارے پرسنٹ ایجز نکالنا فور ایکسامپل نامز میں جتنے مارکس آتے ہیں 150 آؤٹ آف جتنے بھی آپ ٹوٹل مٹیپلائے بے فیفٹی ایف اسی میں آپ ٹوٹل مٹیپلائے بے فورٹی اور جو میٹرک میں آپ ٹوٹل مٹیپلائے بے ٹن یہ آپ کے میٹرک ساری پرسنٹ ایجز نکالو اسے آٹ کر لو آپ کے اگر میں بتاؤں ناست جو میریٹ تھا نامز کا بتا تھا ابھی اسی ٹسٹ نائنٹی سکس پرسند تھا اور ٹرائیویٹ کے لئے اگر میں بات کرو تو پرائیویٹ میں آپ کے پاس تھا ایٹی فائی پرسند یا ایٹی ٹو پرسند ہے ایسی ٹو پرسند ایسی ٹھیک ہے یہ سارے اوپن میریٹ یہ سارے اس کے بیسک جو میریٹ تھے وہ یہ تھا اب میں آپ کو بتانے والا جو بہت ہی امپورٹن ہے تو بچوں اگر میں ٹائم کے پونٹ سے بات کروں تو اس میں جو ٹائم دیا جاتا ہے اس پیپر پیٹن میں ایک بات تو بتائی پارٹ اے جو ون فیفٹی مارک سے پارٹ بی میں آپ کو بتاتا ہوں پارٹ بی میں آپ کے سائکولوجیکل پارٹ ہوتا ہے یا اپٹی ٹیسٹ کہلو اس کو پریپیر کبھی بھی نہیں کرنا آپ کا نائنٹی فائی پرسند جو ٹیسٹ ہے جو میریٹ ہوتا ہے وہ ون فیفٹی مارک سے بناتے ہے لیکن 5% جو ہوتے وہ سائکولوجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں سنو اپنے سینے سے کبھی پوچھنا نا یا میں ہوں میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کو تو بی پارٹ میں آپ کو کیا ہوگا کہ ون فیفٹی آپ کو نا ون فیفٹی منٹس میں نا آپ نے پہلا سیکشن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ نے پارٹ بی کرنا ہوتا پارٹ بی میں ہوتا ہے کیا سائکولوجی کے سارے سکھی ہوتے ہیں تو فر ایسیمپل وہ آپ سے پوچھیں گے یوں آر آفن نی پیلنگ موٹیویٹیڈ اور سامٹنگ لائک ہاں جیسے جب یہ آپ کی سٹس سیچویشن ہو تو آپ کیسا فین کرتے ہو یا آپ ہینڈل کر پاتے ہو یا نہیں آپشن کیوں گے فائی ای بی سی ٹی ای ہوتے ہیں اے میں کیا ہوگا اگری سٹرانگلی اگری پھر ہوتا ہے ریئرلی اگری پھر ہوتا ہے ڈس اگری پھر ہوتا ہے سرانگلی ڈس اگری پھر ہوتا ہے دینے ایک طرف ریڈ کرکنے ضرور لیکن جلدی جلدی کہنا آدھے گھنٹے میں پڑھو گے سوچو گے تو رہا جائے گا سارا ایم سی کیو ببل فیلنگ میں غلطی نہیں کرنی دیکھو 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 میں یہاں پہ سارا سب کچھ بتا دوں گا لیکن ببل فیلنگ میں آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے ایک ویڈیو میں آپ کو شو کرتا ہوں یہ والی ویڈیو دیکھو یہ والی جو ویڈیو ہے نا یہ والی اس میں میں نے ٹوٹل جو ببل فیلنگ کا پروسیچر ہے وہ بتایا ہو ہے اس میں میں نے سیپریٹ ٹین یہ موس پرابیلی سیون ٹو ایٹھ میریس کی ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ ایک دفعہ ضرور دیکھنے کیوں کہ یہ ببل فیلنگ کا جو سینیریو ایک بلوچستان کا سٹورنٹ تھا جس کی میں نے آپ لوگوں سے سٹوری شیئر کیا اسی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کرو گے یہ ویڈیو دیکھ لینا ببل فیلنگ سے پہلے ٹھیک ہے جب بھی کوئی ٹیس دینے جاؤں جس میں آپ کو پتہو کہ او ایم آر شیٹ آنے والی ہے یہ ایک دفعہ دیکھنا کیوں اس میں میں نے ٹرک بتائی یہ کیسے کیونکہ وہ بلوچستان کو جو بچا تھا اس کے دس ایم سی کیو غلط ہوئے تھے کیونکہ اسے ٹرک نہیں آتی تھی تو اس میں میں نے سارا پروسیجر بتایا صرف آپ لوگ کے لیے بتایا ہے مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ لوگ کو ضرور بتانا ہے دیکھو بچوں میں نے کہا تھا وہ بات آپ لوگ کو بتانے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دیکھو آپ جب بھی جس پرونس کا ٹیس دینے جاتے ہو نا ایو ایچ ایس کو یا ایٹا کو وہ آپ کو کاربن کاپی اٹھتے ہیں گھر لے کے آنے کو دیتے ہیں اگری کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن نمس والے آپ سے کاربن کاپی وہیں پر لے لیں گے یہ ایکسپیکٹ مت کرنا میں جب تھا میں جب نمس کا ٹیس دینے جا رہا تھا تو مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ روحان صاحب آپ سے کاربن کاپی چھین لی جائے گی ٹھیک ہے لیکن میں آپ لوگ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اویر آف دیکھ کہ آپ لوگوں سے کاربن کاپی لے لی جائے گی یہ مت خوش ہونا کہ کاربن کاپی گھر لے کے جائیں گے کی میچ کریں گے انہوں آپ کا ڈیریک ایم سکیو آپ کا ڈیریک ریزلٹ آئے گا آپ کا جو نمس کا ہوتا ہے اور یاد رکھنا ان کی کی کوئی نہیں آئے گی وہ ڈیریک آپ آپ کو ریزلٹ دیں گے کاربن کاپی نہیں ملنے والی لیکن آپ کا ٹیسٹ پھر بھی لیک ہو جاتے کیونکہ جو بچے ریپیٹر ہوتا 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 کہ ٹیسٹ تو ملنا نہیں وہ پکچر لے لیتے پہلے سے پھر وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ گھر پہنچے نہیں ہوگی کہ انٹرنیٹ پہ آپ کا ٹیسٹ مل جائے گا تو یہ بات تھی جو میں آپ کو بتانا تھا کیونکہ اچانک سے اگر آپ کے ساتھ ہوتا نا کہ آپ سے کاربن کاپی لے لی جائے تو آپ تھوڑا سا نا دسپوائنٹ سے ہو جاتے میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ایک اور بات وہ یہ ہے کہ نمز کے نا جو فیسلیٹی ہوتے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ نا آل آمدہ پاکستان نا پورٹی ٹو فیپٹی تھاؤزن بچے اپلائے کرتے ہیں صرف ان فیپٹی سیٹس کے لیے ٹھیک ہے ایک ہی فیسلیٹی اس لیے اچھی ہوتی ہے بوائز کا اگر آپ کا الگ انیویسٹی ہوتی ہے اور گرلز کے لیے الگ انیویسٹی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو ہوا تھا لازٹ ٹائم بہریہ انیویسٹی میں ہوا تھا اور گرلز کا ایئر انیویسٹی دونوں آپس میں بلکل فیس ٹو فیس ہے تو ہم گئے تھے بہریہ انیویسٹی گرلز کی تھی ایئر انیویسٹی ان کی فیسلیٹی سسن کو اس طرح اچھی ہوتے ہماری بہریہ انیویسٹی تھی ان کی جو کلاسس تھی وہ بہت ہی اچھی تھی کیونکہ ایک تو تھوڑی وی آئی پی ٹائپ تھی کیونکہ آپ جاتے تو بہت اچھا لگتا آپ کو انیویسٹی میں گئے اور یہ تھا کہ وہاں پہ آپ کو کلاک فیسلیٹی دی چاہے گی گھڑی لے کے جانا بھولنا نہیں میں یو ایچ ایس کے پیبر میں بھول گیا تھا تو بہت ساتھ میں ضرور لے کے جانا اور وہاں کلاک وہاں پہ لگی ہوتے ہیں لیکن اگر نہ ہو تو واچ لے کے جانا ٹھیک ہو گیا اور دوسرا یہ آپ کو میندل وارٹر آفر کرتے ہیں دوسرا آپ لوگ نے اپنی طرف سے میندل وارٹر گھر سے بوتل علاو نہیں ہوتی صاحب میں آئیڈنٹیٹی کارڈ لے کے جانا رول نمبر سٹیپ یہ دو چیزیں ضرور لے کے جانا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے میندل وارٹر آفر کرتے ہیں پس بسکٹ پس جوز این میبی سم سورڈ آف کینڈیز ٹھیک ہو گیا تاکہ بچوں کا بی پی لیولی گلوکوز لیول ساری بی بھی کہہ رہا ہوں گلوکوز لیول جو وہ مینٹین دے ٹھیک ہے تو بہت اچھی پیلنگ جاتی ہمارے لازم مہتے بہریہ میں بہت اچھا تھا it was awesome but we left that because their facilities were amazing ٹھیک ہے تو یہ ساری گائیڈنس تھی نام سے ریلیٹ پریشان بلکل بھی بلکل بھی نہیں ہونا سٹل کوئی ایشو ہوتا ہے نا سٹل کوئی ایشو ہوتا ہے میں نیچے ڈسکیپشن میں یا کمنٹ سیکشن میں انسٹاکا لنک دیا دوں گا کوئی بھی کوئیری ہوتی پوچھتے ہیں ہزاروں بچے پوچھتے ہیں لیٹرلی میں نے آج تک کسی کو انکار نہیں کیا میں نے آپ لوگوں کو لازمیں بھی بتائیں کہ عید والے دن بچوں نے مجھ سے پوچھا بچی نے پوچھا تھا اے مناہل تین بجے تک بھی ریپلائے کرتا ہوں بچوں کو دیکھو سائے نوڈ ڈائٹ یار ایم ڈی گیڈ کا بچہ جو تنا بہت شریف سا ہوتا ہے ٹھیک ہے and see you soon in my next video اس میں مجھے آپ لوگوں سے بہت امپورٹن پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں ٹھیک ہے and see you there اللہ حافظ